اسلام علیکم اسے تاریر فرم لیٹس گو ٹریول مون پوینٹ زیرو انفرمیشن یہ ہے کہ بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اگر آپ گلب کانٹری وزٹ وزٹ پہ جاتے ہو تو آپ بہت بڑی بے وکفی کرتے ہو آپ وہاں پر جاتے ہو آپ کو جال میں ملتی ہیں بہت سے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی سی وی دے جائیں ٹرائی دے جائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بلا لیں گے اگر ہمیں ضبورت ہوگی اور ہمارا بس ویکنسی ہیں لیکن آپ سی وی سینڈ کرتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اور ہم آپ کو فوروڈ کر دیں گے اب زیادہ تر کیا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یار جو زیادہ تر دبائی ہی موف کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو کم پڑے لکھے ہوتے ہیں بیچارے میری طرح میں بھی کم پڑے لکھائی ہوں میں کوئی زیادہ ایڈوکیٹر پیٹسن نہیں ہوں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ ان کا مقصد کیا ہوتا جانا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پر ہمیں تیس سے چالیس پچاس ہزار مل رہی ہیں یا تیس ہزار یا پچیس ہزار یا تیس ہزار پہتیس ہزار ہم پرمند کمارے ہم اگر دوباری جائیں گے تو کم سے کم پچاس سے ساٹھ ہزار ستر ہزار ہم کمالیں گے اور اچھی سربائی بھی ہو جائیں گے ہماری ٹریبل ہسٹری بھی اچھی ہو جائے گے توacional تر ایسے جو لیبر ہوتے ہیں بلو کالرڈ جیسے کہتے ہیں بلو کالرڈ لوگ وہاں پر بہت زیادہ موف کرتے ہیں ان بیچاروں کی اسٹیڈی بھی کم ہوتی ہے تعلیم بھی بہت کم ہوتی ہے اور ان کے پاس سکل برک ہوتا ہے جس کے بھی ہارора وہاں پر موف کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو جاپ مل جاتی ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں وزٹ بیزے پر ان کو جاپ مل جاتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اچھے پڑے لکھے جا کر بھی ان کو جاب نہیں ملتی وجہ کیا ہوتی ہے جس نے پہلی بار پاکستان سے اگر دوبائی ٹرابل کر رہا ہے جو پہلی بار پاکستان سے دوبائی ٹرابل کر رہا ہے اس کو میں بتا دو دوبائی اس کے لیے کسی کینیڈا یورپ یو ایس یا کسی آسٹیلیا سے کم نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنا پاکستان دیکھا ہوتا ہے ٹھیک طرح سے وہ کسی اچھے پلیزز پہ گیا نہیں ہوتا ہے تو جب وہ دوبائی جاتا ہے نا تو وہ لگتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں آ کے آؤں فاقی وہاں پر بیلڈنگز ہیں سٹرکچر بہت زبرزہ سنو نے بنایا ہوا ہے بہت ڈبل اپ کیا ہوا ہے کنٹری کو تو وہاں پر کچھ دوستوں جاتے ہیں سیدھا برج خلیفہ کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پر فوٹو شوٹ کرتے ہیں تصویریں کھیشتے ہیں ویڈس اپ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو فرینڈز کو نئی نئی لوکیشنوں پر جا کر مارٹس میں جا کر ویڈیوز بناتے ہیں شارٹس بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اب ان کا محصد کیا ہوتا ہے بھائی اگر آپ کا محصد ہے جوب تلاش کرنا تو جب تک آپ کو جوب نہیں مل رہی آپ نے کوئی اور کام کرنے ہی ہے آپ وہاں سے تقریباً پچاس سے ساڑھ ہزار کہنا میں آپ نے ویزا لیا اور اس کے بعد آپ نے تقریباً ستر سے اسی ہزار کی آپ نے ٹکٹ لی ڈیڑھ لاکھ سے اب یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کو کیا رہا میں ٹریول کے لیے کم سے کم منیمم بجٹ بھی چاہیے ہوتا ہے لاکھ تو یہ لگا لیں آپ آپ ایک بات بتائیں کہ تین لاکھ سے پلس آپ جا کر وہاں کے آپ کے ایکسپینس پیٹھتے ہیں اور تین لاکھ میں آپ وہاں پہنچے ہو اور آپ نے فوراں ٹک ٹاک تصویریں فوٹوگراف زیادہ تر پتے ہیں یہ ہوتا ہے نظر لگ جاتی ہے انسان کو کچھ لوگوں کو ٹک ٹاک یوز کرنا اچھا لگتا ہے کریں بالکل کریں دیکھیں آئی ٹی سے ریلیٹی جتنے بھی لوگ ہیں یہ موبائل جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایک اچھے پیسے کمانے کا ذریعہ بھی ہے اور آپ کے لیے اچھے کہنا میں جابز تلاش کرنے کا ذریعہ بھی آپ کے لیے اچھے فرینڈز تلاش کرنے کا ذریعہ بھی ہے لیکن یہی موبائل کو اگر آپ غلط وے پہ استعمال کریں گے تو اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں اب میں آپ کو مہین بات بتاتا ہوں اگر آپ یہاں سے دوگئی جاتے ہیں اور آپ جاب تلاش نہیں کرتے ہیں آپ نے مہینہ اس میں اب دیکھیں جب آپ یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ میں کب جاؤں گا کب جاؤں گا کب جاؤں گا وہ ڈیٹ آ جاتی ہے آپ اس ڈیٹ پر موک کر لیتے ہیں لیکن آپ کا پہلا مشن کیا ہونا چاہیے آپ کا مشن ہی ہونا چاہیے کہ یا جب تک مجھے جاؤں نہیں ملی اس وقت تک میں ایک بھی فوٹوگراف اپلوڈ نہیں کروں گا نہ اپنے سوشل میڈیا پر کسی پلیٹ فارم پہ بھی میں اپنی فوٹوگراف اپلوڈ نہیں کروں گا کیونکہ میرا جو گول ہے وہ گول یہ ہے کہ مجھے یہاں پر جاؤں ملیں اور ملنے کے بعد پھر میں یہاں سے موف کہنا میں اپنی خوشی لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یا کہنا میں پاکستان میں بہت گزار رہا تھا ایک دم دوباری آتے ہیں تو ان کی رنگینیوں میں اس طرح کھو جاتے ہیں روشنیوں میں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ یار مجھے جاؤب ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے آخر کیا ہوتا ہے جب وہ دو مہینے کا ویزا ہوتا ہے دو مہینے کی ویزا آخر آتے آتے جب ان کے بعد دس سے پندرہ دن بچتے ہیں تو جا کے وہ چوکتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو سارے ویزا ہوا ٹائم میں ہمارا نکل گیا یہ ان کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ ان دوستوں کے لئے کہ دیکھیں دوست اگر آپ کسی بھی کنٹری موف کر رہے ہیں گلف کی چاہے وہ گلف کہنا میں قطر ہے بہرین ہے امان ہے دوبائی ہے سعودیہ ہے اور کوئی تو خیرم جا نہیں سکتے اب اس کے لئے میں نام نہیں لوں گا آپ ان کنٹریز اگر موف کرتے ہیں جاگ کے لیے تو آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلے جاپ کرنی ہے اس کے بعد جا کر ہمیں سیکنڈ آپشن لینا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن میری اچھی لگے تو پلیز میرے چینل لیٹس گو ٹریویل 1.0 کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستے کے ساتھ جن دوستوں کو انفرمیشن میں دلتاست بھی ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایکس وڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ